جہاں علم نالج ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک بہت بڑی دولت ہے ایک بہت بڑا انعام اور امانت ہے وہاں جہالت ایک بہت بڑی مصیبت ایک انتہائی بدترین محرومی ہے اور جہالت اس کے ساتھ قفر کی ایک بہت بڑی متحرک وجہ بھی ہے جہالت سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے جہالت کو دور کرنے کے لیے محنت صحیح دور دوب بھی کرنی ہے جہالت سے بچنے کے لیے مال وقت صلاحیتیں بھی لگانی ہے خود بھی جہالت سے بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی جہالت سے بچانے کی کوشش کرنی ہے لیکن صرف یہ نہیں جہالت سے بچنے کی ایک دعا قرآن میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سورہ بقرہ میں موجود ہیں اعوذ باللہ ان اقونا من الجاخلین کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جہاں علم کے اضافے کی دعا مانگنی ہے وہاں جہالت سے بچنے کی دعا کو بھی اپنی دعاوں میں لازمان شامل رکھئے موسیقی